اسلام علیکم ویڈولز پر نیو ہیں جلدی سے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو جو بھی میں اپلوڈ کروں گی اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ہی ملے گا تو چلیے جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو میرے یہ تین ڈریسیز ہیں بہت ہی پیارے سٹائل کے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ابھی جو فرٹ ڈریس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے جو پہلا ڈریس ہے یہ خدر فیبریک کا یہ ڈریس ہے بہت ہی زبردست اس کے کلر ہیں یہ دیکھ لیں خدر فیبریک ہیں اور بہت ہی پیارا یعنی کہ یہ اچھے والا فیبریک ہیں تو یہ دیکھ لیں جب بھی آپ بچیوں کی ڈیزائننگ کریں جس بھی فیبریک آپ ڈیزائننگ کریں گے تو اچھے والا فیبریک ہی آپ نے لینا ہے تاکہ کچھ عرصہ وہ چلتا ہے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد اگر وہ جلدی پھٹ جائیں کپڑا خراب ہو جائے اس کا کلر نکل جائیں تو بہت ہی زیادہ دلی دکھ ہوتا ہے اس لیے میں آپ کو مشورہ یہی دوں گی کہ جب بھی آپ کوئی بھی ڈیزائن بنائیں تو اس کے لیے اچھے والا فیبریک لیں جس کا کلر خراب نہ ہو کلر کی گرنٹی ہو اب یہاں پاس جس بچی کا یہ فروک میں نے سٹیچ کیا ہے یہ دیکھ لیں سیم ریڈی میٹ سٹائل میں ہے اس کا جو ٹو پارٹ ہے تو پارٹ کے اوپر جو ڈیزائننگ میں نے کی ہے وہ پن ٹیکس میں نے ڈالی ہوئی ہے سینٹر میں تو سینٹر میں میں نے میچنگ فیبریک کی پٹی لگائی ہے آپ نے یہ ایک میٹر فیبریک لینا ہے جو میچنگ فیبریک ہے سادہ فیبریک ایک میٹر لینا ہے اور فروک کا جو فیبریک ہے وہ ڈیڑھ میٹر لینا ہے پھر آپ کا ایزی لی سارے ڈیزائن کا جو فیبریک ہے نا جو سارا ڈیزائن ہے وہ اچھے سے تیار ہو جائے گا اب یہاں پر دیکھیں جو فرو کا جو بوٹم پارٹ ہے نا جو گھیرا اس کی جو چونٹس ہے صرف سینٹر میں ڈالی ہوئی ہیں میں نے سائیڈ میں چونٹس آپ کو نظر نہیں آئیں گی کیونکہ سائیڈ میں میں نے پاکٹس لگائی ہیں پاکٹس ٹائل بہت ہی پیارا بنا ہے اس کا تو اس لئے آپ نے سائیڈ میں چونٹس نہیں ڈالی کیونکہ وہ پاکٹس کے اوپر چونٹس آ جائیں گی تو جس سے پاکٹس ٹائل جو ہے وہ خراب ہو جائے گا جتنی آپ نے چڑائی میں وہ پلیٹس ڈالی ہے نا پن ٹیکس سینٹر میں اتنا ہی چڑائی میں آپ سینٹر میں چونٹس ڈالیں گی اب یہاں پر میں آپ کو سلیوز دکھاؤں گی سلیوز دیکھ لیں الاسٹک والے سلیوز تیار کیے ہیں یہ موسٹ رینڈنگ یہ سلیوز چل رہے ہیں آج کل بڑوں کے بھی اور چھوٹی بچیوں کے بھی الاسٹک والے سلیوز بہت ہی پیارے لگتے ہیں پہنے ہوئے اور سلیوز کے اوپر میں نے فریل ایک لگائی ہے گلائی میں کٹنگ کر کے فریل کی تو وہ فریل اٹیچ کی ہے اور بیک سارڈ میں میں نے چونٹس کس طریقے سے ڈالی ہے یہ دیکھیں بیک سارڈ کا جو پارٹ ہے وہ سارے میں نے کھلی کھلی کر کے چونٹس ڈالی ہوئی ہیں تو دھاگیا سے کھینچنے والی چونٹس آپ نے یہاں پر نہیں ڈالنی جو چھوٹی چھوٹی پلیٹس کے ساتھ ہم چونٹس ڈالتے ہیں وہ یہاں پر آپ نے چونٹس ڈالنی ہے اس کے ساتھ کی کیپری کی ڈزائننگ دیکھ لیں میں نے پن ٹیکس کیپری میں بھی ڈالی ہے پانچے پر یہ دیکھ لیں بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں پن ٹیکس ڈالی ہوئی اس طرح کی آپ کیپری ڈزائن کریں کیپری کو پر میں نے الاسٹک ڈال دی تھی تاکہ بچی ایزیلی کیری کر سکے ایزیلی پہنائی جا سکیں اچھا جی اس ڈریس کی میں نے مکمل ڈٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور اس ڈریس کی جو کمال کی بات ہے میں نے اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ کو اس ڈریس کی ویڈیو مکمل چاہیے کٹنگ سٹیچنگ کے ساتھ تو آپ میرے چینل کا وزٹ کریں وہاں پر آپ کو اس کی کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیو مکمل مل جائے گی اور مزید آپ کی آسانی کے لیے میں اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی آپ وہاں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا جو یہاں پر جو تینوں ڈریس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ تینوں جو ڈریس ہے نا یہ ایک ہی بچی کے ہیں اور پانچ سے چھ سال کی بچی کے یہ تینوں ڈریسز ہیں تو اسی حساب سے میں نے سارا میرمنٹ رکھا ہے آپ اپنی بچی کی ہیلتھ کا مطابق اس کے قدر کے مطابق آپ سارے جو میرمنٹ ہے وہ رکھ سکتی ہیں اب یہاں پر یہ دیکھ لیں جو سیکنڈ ڈریس ہے نا یہ بہت ہی پیارے ڈیزائن کا میں نے تیار کی ہے چکن فیبریک ہے یہ ونٹر سیزن میں بھی پہنایا جا سکتا ہے اور سمر سیزن میں بھی یہ یوز ہو سکتا ہے تو یہاں پر میں نے ڈبل فیبریک یوز کیا ہے ڈبل یہ دیکھ لیں کچھ اس طریقے سے میں نے اس کی ڈیزائنن کی ہے سمپل جو سادہ فیبریک ہے اس کی کیپری اور نیچے والی شرٹ تیار کی ہے یہ دیکھیں اور شرٹ جو نیچے والی تیار کی ہے وہ صرف فرنٹ والے پارٹ پر ہے بیک والے پارٹ پر یہ ڈبل فیبریک نہیں ہے فرنٹ والا پیس اس کو کٹ کرنے ہے جس طریقے سے ہم شرٹ کی کٹنگ کرتے ہیں ایلن شیپ میں سیم ایلن شیپ میں آپ نے ایک ہی پیس کٹ کرنے ہے فرنٹ والا پارٹ تو اس کے حساب سے آپ نے یہ سارے فروک کی کٹنگ کرنی ہے اور ٹو لیئرز میں میں نے یہ فروک تیار کیا ہے یہ دیکھیں فرنٹ والا پارٹ اوپن رکھا ہے اور بیک والا پارٹ اوپن نہیں رکھا میں نے تو یہاں پر میں نے اس تاری والی گولڈن کلر کی لیس کا یوز کیا ہے یہاں پر آپ سیٹر لیس بھی یوز کر سکتی ہیں اور سینٹر میں یہ دیکھیں جو اوپن پارٹ ہے اس کو بند کرنے کے لیے میں نے یہاں پر دوریاں بند ہی ہوئیں ہیں سینٹر میں یہ دیکھیں یہ دوریاں جو ہیں یہ تیار کر کے یہاں پر میں نے لگا دی فیبرک ڈوری میں نے یہ لگائی ہے تو کچھ اسی طریقے سے یہ فروک میں نے تیار کی ہے اچھا جی اس فروک کی بھی اگر آپ ڈیٹیل آپ نے جان نہیں ہونا تو سیم یہی ڈیزائن میں نے دوسرے فیبرک پر تیار کیا ہے اگر آپ وہ چاہیے ہوگا آپ کو تو میں اس کا لنک بھی آپ کو سینٹ کر دوں گی تو یہ دیکھیں جی جو بیک والا پارٹ ہے بہت ہی پیارا اور کھلے گھیر کے ساتھ یہ فروک تیار ہوا ہے یہاں پر ٹو لیئرز کے ساتھ یہ فروکی لک اور بھی پیاری آگئی ہے جو میں نے سیم اس دیزائن کا فروک تیار کیا ہے اس میں میں نے یہ ٹو لیئرز فروکی نہیں تیار کی سیمپل میں نے فروک تیار کر کے اوپن سٹائل میں تیار کیا ہے سیم یعنی کہ اسی طریقے سے اوپن سارا رکھا ہے نیچے والا ایریا بھی میں نے اسی طریقے سے رکھا ہے سلیوز بھی ایسے ہی تیار کی ہیں بس تھوڑا سا فرق اس میں یہ ہوگا کہ اس کی ٹو لیئرز ہیں اور جو وہ دیزائن ہے اس کی ٹو لیئرز نہیں ہیں تو یہاں پر اس کی جو کیپری ہے یہ میں نے سیمپل ہی رکھی ہے کیونکہ آلڑی فروک پر اتنی دیزائننگ ہو چکی تھی چکن فیبری کا یہ فروک تیار کیا ہے تو اس کے اوپر لیسیز کا یوز ہو گیا ٹو لیئرز بن گی اور اوپن سٹائل تیار ہو گیا تو اس وجہ سے میں نے اس کی جو کیپری تھی وہ سیمپل ہی رکھی ہے اچھا جی اس فروکی ڈیٹیل جاننے کے لیے بھی اس کا کٹنگ سٹیچنگ کس طریقے سے کی ہے کس طریقے سے نیچے والی شرٹ تیار کرنی ہے ہم نے اوپر سے گاؤن کس طریقے سے تیار کرنے ہے اس کی ڈیٹیل بھی ساری اسی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو وہ بھی میں نیچے ڈسکریپشن بوکس میں دے دوں گی اس کا لنک اب یہ دیکھیں جو تیسرا جو ڈریس ہے یہ تو بہت ہی پیارا اور نیو سٹائل ہے اس کا اور بہت ہی موٹا اور گرم فیبرک ہے جس طریقے سے وہ جینز کا فیبرک نہیں ہوتا تو سیم اسی طرح کا یہ فیبرک ہے اور اس فیبرک کے اوپر میں نے یہ شرٹ تیار کی ہے پانچ سے چھ سال کی بچی کی یہ شرٹ ہے اس کے ساتھ کی کیپری ہے اور یہاں پر دیکھیں شرٹ کے سینٹر میں میں نے پین ٹیکس موٹی پلیٹس ڈالی ہیں مشین کا ایک پیار کر جو مارجن چھوڑ کر ہم پلیٹس ڈالتے ہیں وہ پلیٹس آپ نے ساتھ ساتھ ڈالنی ہیں اور اس کی ڈزائننگ میں نے کچھ اس طریقے سے کی ہے کہ پلیٹس کا روک ایک سارڈ میں اور دوسری کا دوسری سارڈ میں اس طریقے سے کر کے اس کے اوپر میں نے دبل سلائیاں لگائی ہیں بیک سارڈ میں میں نے سیمپل سیدھی پلیٹس ہی رکھی ہیں وہاں پر میں نے پلیٹس کا روک دوسری طرف موڈ کر یا اس طرف موڈ کر سلائیاں نہیں لگائیں تو صرف ساری دیزائنگ جو ہے وہ فرنٹ پارٹ پر کی ہے سینٹر میں اس طریقے سے پلیٹس دا کر آپ نے دیزائنگ کرنی ہے اور دیکھیں جو سائڈ میں میں نے جوانٹر لیز کا یوز کیا ہے جوانٹر لیز سیدھی میں نے دونوں طرف لگا کر اس کے اوپر میں نے یہ ہارڈ شیپ میں فیبری کٹنگ کر کے پہلے پیپر پیسٹ پر کٹنگ کیا پھر اس کے اوپر فیبری کو پیسٹ کیا پھر ساری دیزائنگ کی ہے اور اس کی ڈیٹیل بھی ساری میں نے پہلے شیئر کی ہوئی ہے ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں وہ بھی آپ جا کر دیکھیں اور اس طرح کے مزے مزے کے ڈیزائن اپنی بچیوں کی تیار کریں اور اس شرٹ کے ساتھ کی کیپری میں نے بلکل سیمپل رکھی ہے سٹریڈ رکھی ہے جینز پینٹ کی طرح اچھا جی کیسے لگے آپ کو یہ تینوں ڈریسز آپ نے مجھے لازمی کومنٹس میں بتانا ہے اور یہ بھی بتانا کہ کہاں کہاں سے ویڈیو میری دیکھی جا رہی ہیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ کومنٹس کر کے مجھے بتاتی ہیں تو یقین کریں میں سب سے پہلے پہر اسی کومنٹس کا رپلائی کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ جس نے اتنے پیار سے مجھے کومنٹس کیا ہوتا ہے اچھا جی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ